اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ اٹھائیس میں پارے کی جو پہلی سورت ہے اس کی آخری عید کے اندر ارشاد فرمایا لا تجد و قومیں یومنون باللہ والیوم اللہ خر خطاب رسول اللہ کو ہے مراد امت ہے فرمایا ہے میرے محبوب کے غلام لا تجد و قومیں یومنون باللہ والیوم اللہ کہ ایسی قوم کو تو کبھی نہیں پائے گا تو نہیں پائے گا کہ جو یہ کہتی ہو کہ میں مسلمان ہوں اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو پھر کیا کرے پھر وہ دوستی رکھے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے ایسی قوم تو نہیں پائے گا قیامت تک کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی رکھے ایسے نہیں ہو ولو کانو آباؤم اگرچہ وہ ان کے ماں باپی کیوں نہ ہو دادہ دادی کیوں نہ ہو نانا نانی کیوں نہ ہو جو بھی رشتی ولو کانو آباؤم اگرچہ وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو اگرچہ ان کے رشتداری کیوں نہ ہو تو ایسی قوم کو کبھی نہیں پائے گا کہ جو دعویٰ ایمان رکھتی ہو اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے وہ محبت اور دوستی کی پینگیں بڑھائے ایسے نہیں ہوگا فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِمْ مِنْحُ اور اللہ رب العالمین اپنی طرف سے روح کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے مراد ہے جبریلِ امین کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ عَلَى نَحْارِ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نیریں جاری ہیں وہ نیریں کونسی ہیں کس قسم کی ہیں وہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے انتہ خالدین افیعہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی قلعہ کا حزب اللہ اللہ نے فرمایا کہ یہی اللہ کی جماعت ہے ہم سارے ہی مسلمان ہیں میں نے کہا اللہ جس کو جماعت قرار دیتا ہے وہ یہ ہے اللہ کی جماعت یہ ہے قلعہ کا حزب اللہ اللہ کی جماعت یہ ہے ہر کوئی کہتا ہے میں نہیں انشاءاللہ میں بھی قیامت کو تو میں بھی مسلمان ہوں تو میں بھی یہ ہوں فرما اللہ فرما جتنے میں ستے سست دو نمبر لوگ دعویٰ اسلام کا کر کے غلط کام کرنے والے وہ سن لیں اللہ عرفِ تنبیہ ہے عربی زبان میں جس کا معنی یہ ہے کہ جو بے دھیان ہو اس کا دھیان اس طرف کروایا جائے جو سویا ہوا اس کو جگایا جائے جو سست ہو اس کو تیار کیا جائے اللہ اس کا معنی یہ ہے اور میں کن کھول کے ساری دنیا سن لے کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے اس سے پچھلی دو تین ایتوں کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اور اس شیطان نے انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا دونوں آگے اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو اگری میں نے پہلی آیت پڑھی ہے اس کے اندر حضب کا معنی جماعت کیا جماعت لیکن جب یہ بات آئی اس جگہ اللہ حضرت نے حضرت نے حضب کا معنی گروہ کیا جماعت نہیں جماعت پر تو اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہے ہر بندہ اٹھ کے قرآن کے ترجمہ شروع کر دیتا ہے میں کہو ترجمہ کرنے کے لیے بھی پھر امام احمد رضا جیسا عشق اب لفظ تو ایک ہی ہے نا لفظ تو ایک ہی ہے لفظ تو ایک ہی ہے حضب الشیطان ادھر فرمایا حضرت فرمایا حضب اللہ اب فرما اولائے کا حضب الشیطان کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جن پر شیطان غالب آ گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر زن کی تماشا فلم چل جائے تو اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کہا تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی فرق نہ پڑا کہ جب زنا کے بل پاس ہوئے تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی فرق نہیں پڑا تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہ ہوا کہ جب سورہ انفال اور توبہ نساب سے نکال دی گئے تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہ ہوا جب مسجدوں کے سبیکر اتارے جا رہے تھے اور ایسے اتارے جا رہے تھے شاید زندگی میں ان لوگوں نے کبھی فلموں کے بورڈ بھی ایسے نہ اتارے ہو اور فوش بورڈ بھی کبھی ایسے نہ اترے ہو مسجدوں کے سبیکر ایسے کھینچے جا رہے تھے اور مسجدوں کی جو وائرنگ تھی سبیکروں کی ان کو ایسے برباد کیا جا رہا تھا اور تھانے بھار گئے سبیکروں سے اور کہا کہ یہ کیوں جی کہتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر جو کام ہو رہا تھا غلط یہ ہم وہ چھین کر لائے کیا غلط کام ہو رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ یہ ہی ہو رہا تھا اور تو کچھ بھی یہ نہیں ہو رہا تھا یا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان یہ غلط کام ہو رہے تھے یا مولانا جمعے والے دن خطبہ پڑھ رہے تھے الحمدللہ اللہ قدرنا فی صابق علمی بالعدل والحسان وزینا بجوار الجمعہ ترکاب الشہور والعوان رب العالمین اللہ ربنا فی الدنیا بن احمل علوان الرحمن الرحیم فی القبور والدیدان مالک یوم الدین فی احکم بالعدل والفضل والبران یا وہ غزوہ عود شریف والا خطبہ پڑھا جا رہا تھا سمم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب الناس فقال ایوہ الناس اوسی کم بماؤسان اللہ تعالی فی بہی من کتابی والعمل بطعاتی والتنائی امعان حارمی سمم انکم اليوم بمنزل اجرن وزخرن لمن ذکرالذی علیہ سمم وطن نفسہو لہو علی السبر والیقین والجد والنشات فَإِنَّ جِحَادَ الْعَدُبِّ شَدِيدٌ قَرِيْهُنْ قَلِيلٌ مَنْ يَسْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ عَزَمَ اللَّهُ تَعْلَى رُشْدَى فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَى مَا مَنْ عَتَاهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَا مَنْ عَسَاهُ یا حدیثِ رسول پڑھی جا رہی تھی یا حدیثِ عنِ الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مَا قَالَ سَالْتُ خَالِي اند ابن آبی حالا وَقَانَ بَصَّافَنْ قُلْتُ سِفْلِ مَنْ تِقَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل اللحظان دائم الفکرت الْحسد لَهُ رَاحَ طَبِيلَ السَّكَتِ الْآَيَتَ قَلَّمُ وَيَخْتِمُوا بِعَشْدَاقِهِ وَفِي رَوَایَتٍ بِسْمِ اللَّهِ وَيَتَقَلَّمُوا بِجَوَامِ الْقَلِمْ قَالَمُوا فَصْلٌ لَا فُدُولٌ وَلَا تَقْسِيرٌ لَيْسَ بِالجَافِ وَلَا بِالْمُحِينَ يُعَظِّمُ النِّعْمَتَ وَإِن تَقْقَتْ لَا يَزُمُّ مِنَا شَيَا غَيْرَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَزُمُّ زَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تُغْدِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَكُمْ لِغَدَبِهِ شَيْعُن حَتَّى يَنتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْدَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنتَصِرُ لَهَا وَلَا يَنَفْسِهُ وَلَا يَذَا تَعْجَبَ قَلَبَهَا وَلَا تَحَدَّسَ اِتْتَصَلَبِهَا وَلَا تَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَا بَتْنَيْبْهَامِ الْيُسْرَا وَلَا يَذَا غَدِبَ آرَدَوَا شَيْعُ وَلَا يَفْرِحَا غَدَّ تَرْفَهُ جُلُّ دِحْكِهِ تَبَسْتُمُ يَفْتَرُهُمْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ وَلَا يَذَا تَعْجَبِ وَلَا يَذَا تَعْجَبِهُ وَلَا يَذَا تَعْجَبَ تَوَجْدَارِ خَدْبِ نَحُو تَوَجِعُ میں نے کہا اس وقت ہی تمہارے نے دیکھ اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑھا تھا جب مسجدوں کے سبی کر اتارے جا رہے تھے جب معزینین کو ہتھکڑیاں لگا کر مجیسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ معزین ہے جس نے چار سبی کروں میں آزان دی ہے اور پچیس آزار سے لے کر لاکھ روپے تک معزین کو جرمانہ کیا جا رہا تھا مسجد کی کومیٹیوں کو بلا کر زلیل کیا جا رہا تھا کہ اگر ایندہ معزین نے چار سبی کروں میں آزان دی تو پھر کومیٹی کھلا پرچا کر دیا جائے تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں ہوا اور تمہارے نزدیک تو جب وہ پنجاب کا گورنر ملعون حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہہ رہا تھا اور مولویوں کے فتوے کو جوتی کی نوک پر رکھ رہا تھا تو تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن وہ گورنر پنجاب تھا اور تمہارے نزدیک تو اس وقت بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا جب ممتاز قادری کو تخت اہدار پر لٹکایا جا رہا تھا تمہارے نزدیک تو اس وقت بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں تھا جب قومی اسمبلی کے اندر ستر صفحے ختم نبوت کے بارے میں تبدیل کر دیئے گئے تھے تمہارے نزدیک تو اسلام کو خطرہ کبھی ہوا ہی نہیں اور جب ہم پوچھنے کے لیے گئے تھے تو تم نے بارہ آزار شیل گرائے اور آٹھ بندے شہید جب کر دیئے تھے تو دہشت گرد اس وقت وہی تھے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پیرہ دینے گئے تھے تم تو اس وقت بھی بالکل مومن تھے اور بڑے پک کے آشک رسول تھے اور تمہارے اباؤ اجداد بھی بڑے مومن تھے اور اس وقت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر تم عمل کر رہے تھے اور جو پوچھنے گئے تھے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا تو وہ تو اس وقت بھی دہشتگرد تھے اور آج بھی دہشتگرد ہے تمہارے نزدیک تو اسلام کو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ جب وہ ملونہ حضور کو گالیاں دینے والی باہر جا رہی تھے اور تم کلمہ پڑھنے والے اور اسلام کے نام پر جو ملک حاصل کیا گیا تھا بڑے عزاز کے ساتھ وہ عزاز تمہارا ہے وہ تو دنیا میں ملونہ ہے قبر میں بھی ملونہ ہے کل عشر میں بھی ملونہ ہے اور جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ دنیا میں بھی ملونہ ہے وہ قبر میں بھی ملونہ ہے وہ کل عشر کے اندر بھی ملون ہے